اسلام علیکم بات تھوڑی سی گڑوی ہے مگر سچ ہے اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی مت کیجئے ان کو یونیورسٹی سکول کالیج بھیج کر پڑھائی کے نام پر ان کے وقت کو ضائع مت کیجئے آج ان کو کالیج سے باہر نکلوائیں یونیورسٹی میں ان کے اوپر پیسہ ضائع کرنے سے بچائیں وہی پیسہ ان کو باہر بھیجنے پر لگا دیں وہ بچے ایک دن آپ کو دعائیں دیں گے آپ ان کو فورس کریں گے کہ پڑھو 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 اچھے نمبر لو وہ اچھے نمبر لیں گے پڑھیں گے دندات پڑھیں گے آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے انہوں نے بہت اچھے نمبر لے لینے ہیں لیکن نمبر لے کر وہ کہاں جائیں گے فیلڈ میں گھومتے رہیں گے پھرتے رہیں گے نوکریوں کی تلاش میں لگے رہیں گے پانچ سال سات سال نوکری کی تلاش میں لگ جائیں گے بلاخر نوکری مل جائے گی اور جو نوکری ملے گی وہ سیلری ہوگی پھر آپ سر پیٹیں گے کہ یہ میں نے کیا کر دیا تو بہتر ہے آج ہی مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو باہر بھیج دیجئے جو پیسہ دو دو لاکھ آپ کالج میں ایک سمیسٹر کی فیز بھر رہے ہیں یونیورسٹی میں فیز بھر رہے ہیں وہی پیسے تھوڑے سے جمع کیجئے پہلے کسی سستے سے ملک میں بھیجئے کم از کم اس ملک سے تو وہ اچھا ہوگا وہاں پر بھیجئے وہاں پر وہ پیسے کمائے گا مزید پیسے جمع کر کے وہ باہر کسی اور بڑے کنٹری میں چلا جائے گا تو کہنا صرف یہ ہی ہے بے شک آپ مجھے جو مرضی کہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اب آپ کہیں گے کہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے تربیت گھر میں ہو جائے گی معاشرہ اچھی تربیت کر دیتا ہے سکول کالج میں ان کا ٹائم ضائع مت کیجئے ان کی زندگی کے یہ جو پچیس چھبیس سال ہیں یہ کسی بیزنس میں ان کو لگانے دیں باہر جا کر باہر کسی کامیں لگانے دیں کچھ بھی کرنے دیں ان کو باہر بھیج دیں خدا رہا اپنے بچوں کو فورس مت کیجئے کہ پڑھو 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 یہاں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں یہاں سے کوئی سائنسدان نہیں بنے گا یہاں پہ کوئی انجینئر نہیں بنے گا دردر کے دھکے کھانے ہیں نوکلیاں نہیں ملیں گی نوکلی کی تلاش میں پھرتے رہیں گے کبھی کسی امینے کے پاس جائیں گے کسی امپیے کے پاس جائیں گے اب تو نہ امینے کے پاس کوٹا ہوتا ہے نہ امپیے کے پاس کوئی کوٹا ہوتا ہے ہاں اگر کوٹا ہوگا تو وہ نائیو کاسد کا ہوگا کسی مالی یا چپڑاسی کا ہوگا آپ ام اے بی اے کروا کے اپنے بچے کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے ایک بار گورنمنٹ کی جاب بل رہی ہے اسی میں ٹانگ ڈالو پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے وہ بڑا ہو جائے گا مر جائے گا اسی سسٹم میں دفن ہو جائے گا اس لیے اپنی نسلیں سوارنی ہیں تو اپنے بچوں کو باہر بھیج دیجئے پڑھائی سے نکال لیجئے سکول کالج سے نکال لیجئے فائدے میں رہیں گے اسلام علیکم